دیش بھر میں H3N2 وائرس کے کیس تیزی سے بڑھ رہے ہیں H3N2 انفلونزا کی چپیٹ میں آنے کے بعد لوگوں کو کمزوری ہو تھا کان سے ابرنے میں دو سبتہ سے عادق سمیلگ رہا ہے کوویڈ نائنٹین کے بعد انفلونزا اے وائرس کے بڑھتے معاملے اب میڈیکل ایکسپرٹ کی ٹینشن بھی بڑھا رہے ہیں کیونکہ اس کے لکشن کرونا جیسے ہی ہیں انفلونزا کے مریضوں میں تیز بخار لگاتار خانسی اور سانس لینے میں تکلیف کی شکایت پائے جارہی ہے اس بات کی بھی آشنکہ ہے کہ کیا یہ کوویڈ نائنٹین تو نہیں حالانکہ اسے لے کر ایکسپرٹ نے بتایا کہ دونوں میں بڑا انتر ہے H3N2 اور کوویڈ نائنٹین میں کیا انتر ہے ایمز کے میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر پیوو شردنجن کہتے ہیں کہ کوویڈ نیچ لے ریسپیٹری ٹریک یعنی کی شوہ سند پند کو پربابت کرتا ہے جبکہ H3N2 اوپری ریسپیٹری ٹریک کو پربابت کرتا ہے جیسے بخار خانسی سردی گلے ناک اور آنکھوں میں جلن کا لمبے سمیں تک بنے رہنا دراصل دونوں کے لکشن سمان ہیں اور یہ تیزی سے بھیل رہا ہے وہیں کچھ نیجی اسپتال H3N2 کے لیے ٹیسٹ کرا رہے ہیں لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ جانچ انعابشک ہے اور مہنگی ہے کیونکہ اس کے ٹیسٹ سرکاری اسپتالوں میں نہیں کیے جا رہے ہیں جبکہ پرائیوٹ ہسپیٹل H3N2 کی جانچ کے لیے چھ ہزار روپے کا چارج کر رہے ہیں H3N2 کے لیکشن ناک سے پانی آنا تیز بخار لگاتار خانسی چھاتی میں رکت سنچ ہے ایمز کے میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر پیو شرنجا نے کہا ہم انفرنزا سوائن فلو وائرس یا H1N1 کے بارے میں سنتے تھے اس کے دو انٹیجنک روپ ہیں H انٹیجن ہے اور N انٹیجن H1 کی طرح ہی H3 بھی ایک ویرنٹ ہے اور N1N2 کی طرح ہی ایک ویرنٹ ہے یہ بوندوں سے پھیلتا ہے اس میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن ہمیں کووڈ سے سافدھانیاں برتنے کی ضرورت ہے سامانے خاصی اور زکام کی سوچتہ بنائے رکھیں دیش و دنیا کی ہر اپریٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں